بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ ایڈمیشنز ہاپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں گا جیسی یونیورسٹی فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ایڈمیشنز ٹوانٹی ٹوانٹی تھری ایمفل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز کے ایڈمیشنز کے حوالے سے احتم کمپلیٹ ڈیٹیئل آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ ایڈمیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ایڈوکیشنل ایڈمیشنز کی آپڈیٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک سٹوڈنٹس پہنچ سکے سٹوڈنٹس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اور ایچی کی طرف سے جو ہے وہ ریک اکنائزڈ یونیورسٹی ہے اس میں ایڈمیشنز ٹوانٹی 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 تھری سپرنگ ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اور ایم ایس ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز ان میں ایڈمیشنز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سٹوڈنٹس اس کے علاوہ اس میں جو جو پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو اور ایپلائی کی لاسٹیٹ کی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی ایڈمیشنز شیڈول کی پروسیسنگ فی کے حوالے سے جو داخلہ کی فیز کی جو پروسیسنگ فی ہے وہ سات سو روپے ہے اور جو اس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا ایڈمیشنز کے لیے اس کی فیز پانچ سو روپے ہے اور اپلائی کی لاسٹیٹ چھبیس جنوری دو ہزار تئیس ہے تو آپ کے پاس ابھی دس دن کا ٹائم ہے بارہ دن کا آپ اپلائی کر لیں لازمی طور پر اس میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایمفل کے کون کون سے پروگرام زافر کیے جا رہے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو بی ایس سٹوڈنٹس اس میں جو ہے وہ بزنس ایڈمیسٹریشن ہے کمپیوٹر سینس ہے انوارمنٹل سینس ہیومن نیوٹریشن اینڈ آئی ٹیٹکس اچن ڈی بہت اچھی ویڈل ہے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ماس کمیونکیشن اس کے علاوہ میکرو بیالوجی فیزکس پبلک ہیلت سٹیٹسٹکس اور سوفٹویر انجینرنگ زولوجی انٹرنیشنل ریلیشنز ان تمام پروگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں ایمفل میں اور اس کے علاوہ یہ مورننگ کے پروگرام تھا جو میں نے آپ سے آپ شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ جو باقی پروگرامز ہیں ایمفل کے ان میں اپلائیڈ اپلائیڈ کمیسٹری ہے سائیکالوجی زولوجی الیکٹریکل انجینرنگ میکرو بیالوجی فیزیکل کمیسٹری وغیرہ اور کچھ اور پروگرامز ہیں وہ انکلیوڈ ہیں پی ایچ ڈی کے پروگرامز میں بھی یہ سب پروگرامز نیر اباؤٹ کمپلیٹ ہی ہیں زولوجی سٹیٹ ہو گیا پاکستان سٹیڈیز ماس کمیونکیشن میکرو بیالوجی اپلائیڈ کمیسٹری اور اس کے علاوہ بزنس ایڈمنسٹریشن اور باقی جتنے بھی پروگرامز میں نے بتایا ہے وہ سارے ہیں آپ ایب سائٹ پہ جا کے مزید ڈیٹیل بھی چک کر سکتے ہیں چھبیس جنوری دوہزار تیس تک آپ اس میں اپلائیڈ کر سکتے ہیں اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹیری کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ ایمفل پروگرام میں داخلے کے لیے کینیڈی ایڈس نے جو ہے وہ آپ کی جو پچھلی ڈگری ہے چار سالہ وہ ایچی سی کی طرف سے جو ہے وہ ایک اکنائزڈ یونیویسٹری کی طرف سے ہونی چاہیے آپ کے جو نمبر ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ ہونی چاہیے مطلب ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائیو جو ہے وہ آپ کی منیموم سی جی پی اے ہو داخلے کی درخواستیں آن لائن جمع کروائی جائیں گی اور میرڈ جو ہے وہ ویب سائٹ پر میرے لسٹ اپلوڈ کی جائے گی امید بات کا دپارمنٹل ٹیسٹ گیٹ انٹی ایس ٹیسٹ سکسٹی پرسنٹ امرو سے پاس ہونا ضروری ہے اور دپارمنٹ تحریری امتحان کا جو ہے وہ انعقاد کرے گا آپ کا جو بھی جس دپارمنٹ میں آپ اپلائی کریں گے مطلقہ فیکلٹی کا جو ہے وہ سربرا کہیں مقام پر ٹیسٹ اور انٹرویو کی نگرانی کرے گا اور ٹیسٹ کی جو ہے وہ رازداری اور کو مطلب جے ان کا کہنے کے مطلب ہے کہ آپ کی جو انٹرویو جب لیا جائے گا ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں اس کے دوران جو ہے وہ ایچ او ڈی جو ہے وہ بقیدہ طور پر سارے پروسیڈر کی نگرانی کریں گے اور سختی سے سارا عمل جو ہے وہ سارا پراسٹ جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گا سرکاری ٹیم یا اس کے علاوہ کام کرنے والے امیدواروں کو مطلقہ ادارے کی جانب سے جاری کردہ آٹر نوٹفکیشن سرکاری ادارے میں رہے جو بگرہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا سرکاری ادارے جمع کرواننا ہوگا تاب جا کے آپ کو اس میں ایڈمیشن ملے گا تو یہ ڈیٹیل تھی کچھ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کی جن میں ایڈمیشن جو ہیں وہ اپن ہو چکی ہیں اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ بھی آپ کمنٹ شیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جو لوگ وٹس اپے کالیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے سٹوڈنٹ سے کال وغیرہ کرنے سے ریز کریں ادر وائز جو ہے وہ پھر میرے پاس ایک شلیوسن بچے گا کہ مجھے جو ہے وہ نمبر آف کرنا پڑے گا سٹوڈنٹس جو بھی آپ کا سوال ہو ایک ہی میسج میں ٹائپ کر کے بھیج دیے کریں اگر آپ نے وٹس اپے بچھنا ہوتا ہے ورنہ میں تو کہتا ہوں آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہی پوچھا کریں تو باقی کال وغیرہ آپ نے نہیں کرنی جو سٹوڈنٹس وارٹسا پھر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں جب رپلائی نہیں ملتا ان کو پانچ دس منٹ تو وہ کالی کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے تھوڑے سا جو ہے وہ صبرت و حمل کا مظہرہ کرنا ہے اور جو بھی آپ کا سوال ہو آپ ادھر ہی کمنٹ سیکشن میں کوش کریں پوچھ لیں میں ادھر ہی آپ کو رپلائی کر دوں گا جیسے ہی میں فری ہوں گا انشاءاللہ پھر بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ جو بھی آپ کا سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ